بسم اللہ الرحمن الرحیم پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ میں ہم لوگ منفی شخصیت کی یہ آخری لیکچر ارز کر دیتا ہوں جو ہے لسٹ نیوڈیٹی اور پھر انائے حسد جسم کہتے ہیں تو وہی سے ہمیں منفی شخصیت کی ہم سٹڈی کر رہے تھے تو جسے ہمیں بچنا تھا اس میں اقل و دانش اور روحانی پہلو بھی ہے اخلاقی پہلو بھی ہے اور سماجی پہلو بھی ہے اب یہ کیا کہ ہم دنیا پرستی سے شروع ہوئے تھے تاثب سے چلتے چلتے ذہنی غلامی ریاکاری منافقت ظاہر پرستی کرپشن غیبت تکبر عذیت رسانی انتہا پسندی تکم فساد فیل ارز تکم پہنچے تھے تب آخری بات ہم فہاشی اور اوریانی پہ ہم بات کرتے ہیں اور حسد پہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں وہی اپنے میتھوڈالوجی سے برین سٹارمنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں کیا مردوں میں بھی فہاشی ہوتی ہے یا نہیں ہمارے ہاں تو لوگ صرف خواتین کا ہی سوچتے ہیں مردوں میں بھی ہوتی ہے کہ نہیں اب سوال یہ ہے کہ جب ایک خاتون ہجاب پہننے کا ارادہ کرتی ہیں تو اس سے کچھ مشکلات آتی ہیں جب وہ ہجاب نہیں کرتی ہیں تو تب بھی مشکلات آتی ہیں تو اس کی ریزنز کیا ہیں جواب میں ارز کر دیتا ہوں کلچر میں یہ ہوتا ہے اور اس کلچر سے پھر خاتون پہ بڑی مشکلات آتی ہیں اور اس پہ اثرات کی آتی ہیں اس پہ آپ غور کر ان میں سے کون سی مشکلات حقیقی ہوتی ہیں اور کون سی محض اپنے ذہن کی پیداوار ہوتی ہے یہ بھی اب سوچ لیں اپنی اولاد کو فہاشی اور اوریانی سے بچانے کا کوئی ایک طریقہ اب سوچ لیں کیا ہو سکتا ہمارے معاشرے میں فہاشی اور اوریانی کے بڑھنے ہوئے بڑھتے ہوئے رجحان کے کوئی ایسی ایک ریزنز آپ نوٹ کر لیں کہ بھی کیا بجائے ہمارے ہاں فہاشی عام ہو رہی ہے اب ہم سٹارٹ اس میں کرتے ہیں فہاشی اور شہوت اس میں فرق کیا دونوں ہم کپڑے پہنتے ہیں تو کیوں پہنتے ہیں اور اس کی کیا ریزن ہے اس پہ سوچی اور اگر ہم کپڑے نہ پہنے بغیر کپڑے کے اگر ہم آ جائیں تو اس پہ کوئی اس کو مفہاشی کہتے ہیں تو اس پہ کیا اثر آتا ہے یعنی آپ اگر لڑکے تب سوچ سکتے ہیں کہ خواتین اگر بغیر کپڑوں کے آ جائیں تو کیا فیل کرتے ہیں اور اسی طرح خواتین اس لحاظ سے سوچنے کوئی مردہ سے آ جائے آپ کو کیا فیل ہوتا ہے کتنا برا لگتا ہے اور انسان سارے انسان کسی بھی قوم کے ہوں سب کو یہ فیل ہوتا ہے غیر مسلموں کو بھی محسوس ہوتا ہے فہش سائٹ جسے ہمارے ہاں یہ عام ہو گئی ہیں تو اس میں نوجوانوں پر کیا اثرات ہوتے ہیں تو آپ خود نوجوان ہیں تو آپ کو خود اس کا ایکسپیریئنس ہو گیا ہوگا اور آپ کی عمر زیادہ ہے تو آپ کو نہیں دیکھ لیا ہوگا اپنے بچوں کو کہ اس کو دیکھنے سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک عادت ایسی بن جاتی ہے اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جس وقت یہ ایک فہشی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کا ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک سیکس کی خواہش آ رہی ہوتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر عادتیں عادتیں ہیں اور پھر عادتیں ایسی بنتیں وہ ختم بھی نہیں ہوتی اب آپ ذرا خود سوچ لیجئے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے بچا سکتے ہیں خواہشت ہے کہ نہیں یا چاہتے ہیں کہ بچے ایسی حرکتیں کر لیں یہ بھر خود فیصلہ کر لیں کیا ہم چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا گے بن جائے یا بیٹی جو ہے لیسوین بن جائے کیا خیال ہے اچھا لگتا ہے کہ نہیں مغرب اور دیگر ممالک میں دینے ٹیسٹ کہکیے شروع ہو گیا وہاں پر سلسلہ دینے ٹیسٹ کیوں ہوتے ہیں یہ سوچا آپ نے یعنی مغرب میں اصل میں بہت عام فہاشی ہو گئی تھی یعنی انہوں نے غلط سہمی ہوئے ایک تھے کہ حضرت عیسی سلسلہ اسلام کے عرشادات کو انہوں نے اگنور کر دیا اس پر عمل نہیں کرنے لگے اور بہت سارے لوگ جو ہیں کہ وہ خدا پر ایمان چھوڑ دیا انہوں نے تو ان کو آیا کہ بھی یہ اس میں اگر ہم کپڑے کم پہنے تو یہ اچھے خوبصورت لگتے ہیں تو انہوں نے یہ کیا تو ریزلٹ یہ ہوا کہ پھر شادی کے بغیر تعلق ان کے ہاں بڑھنے لگا اور وہ سلسلہ آنے لگا تو اب ہونے لگا کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ بچے پیدا ہونے لگے ہیں تو کم لیکن ہوئے اور اب وہاں پہ ایک یہ بھی بن گیا سلسلہ کے ڈی ای نی ٹیسٹ ہر آدمی کا کرتے ہیں تاکہ پتا چلے واقعی اس کی ماں اور باپ ہے کون اس لیے کرتے ہیں تو دیکھیں یہ پھر ریزلٹ آیا پینڈلم کے اثرات انسان میں ہوتے ہیں انہیں ہم اپنا قدیم کلچر کو ہم دیکھیں تو اس میں تو اتنا کہ بہت زیادہ سختی کرتے ہوتے تھے کہ کپڑے بھی اس قسم کے اور اس میں بہت سخت اور ریبن ہمارے ہاں انڈیا کے کلچر میں یہ ہوتا تھا کہ نہیں جی اگر بیٹی کہیں جا رہی ہے تو اس کے لیے ایک بقائدہ بلکل برکہ بھی ایسا پہننا اور پھر اس کے اندر وہ ایک اس طرح سے بلکل بند ہو کے وہ جناب جاتی تھی تو ہمارے کلچر میں بھی یہ ہے اور جدید کلچر میں یہ ہے اس کا الٹا آرہا سلسلہ کہ ہم پھر بھی ایک کپڑوں کو بہت کم کرنے لگیں اور اس کا پھر ریزلٹ آپ خود فیل کر سکتے کہ ہمارے ہاں بھی سیکس کی ایک آئی اور وہ ایسے کیس بھی آپ سن چکے ہوں گے کہ وہ ہوتے رہے ہیں سلسلے لیکن چلو حکومت میں اس میں ابھی تک تو ہے کہ وہ اس میں صداقہ آ جاتا ہے سلسلہ لیکن آپ پھر بھی دیکھیں کہ تب بھی یہ ایک اگرے کلچر میں یہ چیز آ رہی ہے تو قرآن مجید میں آپ پڑھ لیجئے کہ بدکاری کتنا بڑا گناہ ہے وہ پڑھ لیں تو ہم اس کو خود بچنے کی جتنی ممکن کوشش کریں تو اس کے لئے میں یہ مشورہ دوں گا ایک تو قرآن مجید کے احکامات پر ایک پورا پڑھ لیں وہ جو آپ نے چیک لسٹ بنا لی ارد کا اور ارد کا اپسے جو تعلق بن جائے ایسا اس دواجی تعلق تو یہ گناہ ہے اس کے بعد ہم ریگولر نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے جائیں تو اس میں ہم نماز میں یہ پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو رہی ہماری اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہ ہمیں پورا دیکھ رہا ہے اور ریکارڈ کر رہا ہے تو جب یہ ایک سیچویشن آ جاتی ہے تو پھر ہم بدکاری سے بچنے کی کافی حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں ایک یہ مشورہ دوں گا کہ خوراک اس طرح کنٹرول کر لیں کہ بہت ساری ایسی سیکسی اشیاء ہوتی ہیں تو ان سے بچیں اس کے لیے ہوتے ہیں کچھ ایسی ضرورت نہیں آپ خود گوگل میں آپ سرچ کر لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا تو وہ کھانے والی چیزوں کو کم کر لیں اگر شادی شدہ تو پھر بشک کر لیں اور کوشش کریں کہ شادی ہو جائے تاکہ جب بھی ایک جسم میں ظاہر ہے نیچرلی یہ تو آئی جاتا ہے نا سلسلہ تو وہ آ رہی ہے تیکس کی تو آپ پھر عزواجی تعلق یا بیوی آپس میں ہی رکھیں نفیاتی اعتبار سے ہم اپنی صفائی خود کر لیں تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ اگر کبھی حرکت کر بیٹھے تو چلو اسی وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے تو پھر ہم بچ بھی سکیں گے تو جنب یہ وہ خاص پوائنٹ ہے کہ جن کو ہم کر کے بچ سکتے ہیں چونکہ یہ سب ہی انسان سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے بلکہ ایون اب یورپ اور امریکہ کے لوگ کہ جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی یہ کرتے ہیں کہ صرف وائی فرنڈ اور وائی گرل کئی تعلق سمجھتے ہیں باقی اس کے اداوات دوسرے کسی کے ساتھ بہت وہ برا سمجھتے ہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا نکاح اور شادی کیا ہوتی ہے کہ اس میں بھی میاں بیوی آپس میں ایک تعلق اور وہ ساتھ یہ بھی کر لیتے ہیں کہ بھائی پوری زندگی تک ایک دوسرے کی خدمت بھی کریں تو وہ اگر کرنے تو وہ کتنا پاکیدہ ہے اور تب ہی جا کہ اگلی نسل آتی ہے یورپ میں اور امریکہ میں یہ ہوئے کہ وہاں پہ پھر اگلی نسل کم ہوئی یعنی انہوں نے وہ ایک بقاعدہ شادی نہیں کی لیکن ایک چلو بوائی فرنڈ یا گرل فرنڈ ون کے اور یہ تعلق رکھتے رہے تو پھر سب نے یہی کوشش کی ہے کہ پھر بچے نہ تو پھر ان کی عبادی کم ہوئی اور پھر ان کی ایکانومی میں بہت پرابلمز میں آئیں تب لے جا کے انہوں نے ہم لوگوں کو امیگریشن کے لئے اپنے ملکوں میں بلایا تب خود امیجن کر لیں کہ یہ صورتحال اب آئیہ ہم قرآن مجید کے ارشادات صورت النور میں وہ طریقے بھی آئیں گی فرمائیں جس کے بھی ہم نے بات کی تھی کہ جنب قرآن مجید کے احکامات پر ہم عمل کر لیں تم بچ جاتے ہیں تو یہ صورت النور کے ارشاد ہیں جو آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستعنیسو تستعنیسو وتسلیمو علا اہلہ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکروا فایل لم تجدوا فيها حدا فلا تدخلوها حتی یؤزن لکم وان قیل لکم مرجعو فارجعو هو اذکا لکم واللہ بما تعملون علیم ليس عليكم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونة فيها متاع لکم مللہ یعلم ما تبدون وما تکتوم اب اللہ تعالی نے ایک پورے سٹپ بے سٹپ طریقے بتایا پہلا بتایا کہ اے ایل ایمان اس پاکیزگی کے ساتھ ضروری ہے کہ آپ اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو جائے گا جب تک تعرف نہ پیدا کر لیں اور گھر والوں کو سلام نہ کر لیں یہی طریقہ آپ کے لئے بہتر ہے کہ آپ یاد دھیانی حاصل رہے آپ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے گھر ایسے ہوتے تھے کہ دروازے نہیں ہوتے تھے تو وہ کئی لوگ ایسے بھی گھس جاتے تھے تو اس وقت اللہ تعالی نے یہ بتایا اور اب ہمارے ٹائم میں یہ آگیا کہ چلو دروازہ ہے تو دروازہ اگر کھل لیا تو اس کے اندر بھی نہیں گھسنا ہم نے بلکہ اس کے لئے کہ پہلے سلام سلام کا اس زمان میں یہی طریقہ بتایا گیا کہ بھی سلام کریں تاکہ اگلے کو پتا چل جائے کون آ رہا ہے آیا ہے بندہ تو اگلہ پھر باہر آئے وہ اجازت دے تو تب آئے پھر مزید فرمایا کہ پھر اگر وہ وہاں کسی کو نہ پائیں تب بھی اس میں داخل نہ ہوں جب تک کہ آپ کو اجازت نہ دے دی جائے اور اگر آپ سے کہا جائے کہ لوٹ جائے تو پھر واپس چلے جائے کریں یہی طریقہ آپ کے لئے پاکیدہ ہے اور یاد رکھیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے اس میں بتاپ پر کچھ گنا نہیں ہے کہ آپ کی ایسی بیلڈنگ مثلا کوئی آفیس کوئی دکان ہوتیل وغیرہ میں داخل ہوں تو جس میں آپ کے لئے کوئی فائدہ ہے اور وہاں کوئی رہنے کے گھر بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ریکارڈ کر رہا ہے کہ بھی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے آپ کسی آفیس میں چلے گئے ہیں کسی ہوتل میں چلے گئے ہیں نو پرابلم لیکن کسی کے گھر میں نہیں جائے جب تک اگلہ اجازت نہ دے پھر مزید فرمایا قل للمؤمنین یغدو من ابصارهم و یحفظو فروجہم ذالک اذکالہم ان اللہ خبیر بما تسنعون اے رسول اپنے ماننے والوں کو ہدایت کر دیجئے کہ ان گھروں میں خواتین ہوں تو اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں جیسے شریف انسان کی نگاہتی ویسے ہی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقع ہے کہ جیسے ہم کسی کے گھر میں گئے وہ ملے اچھا گھر میں نہ ہو کہیں باہر بھی ہو تو میاں اور خواتین جب مل جائے ایک دوسرے میں تو پھر نگاہوں کو بچا کر رکھیں یعنی ایک وہ تارنے والی آنکھ نگاہیں نہ رکھیں یعنی ایک شریف آدمی کی جیسی نگاہیں ہوتی ہیں اب سمجھتے ہی ہوں گے تو بس ویسے ہی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کو کنٹرول کرنے کی آپ اپنی طرف سے کوشش کریں یعنی کوئی ایسا آئیڈیا بھی ذہن میں آ رہا ہے تو تب بھی اس کو ایک طرف ہٹانے کی کوشش کریں تو بس یہ ہماری رسپونسیبلیٹی ہے پھر مزید ارشاد ہوا اگلا سٹپ وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ بَغْدُدْنَا مِنْ أَبْصَارِهِنَّا وَتَحْفَظْنَا فُرُوجَهُنَّا وَلَا تُبْدِيْنَا زِينَتَهُنَّا إِلَّا مَا زَهْرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُرُهِنَّا عَلَا جُجُوبِهِنَّا وَلَا تُبْدِيْنَا زِينَتَهُنَّا إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّا اَوْ آبَائِهِنَّا اَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّا اَوْ أَبْنَائِهِنَّا اَوْ أَبْنَائِ بُعُولَتِهِنَّا اَوْ إِخْوَانِهِنَّا اَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّا اَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّا اَوْ نِسَايِهِنَّا او ما ملقت ایماننهن او الطابعین خیری اولی الاربت من الرجال او الطفل الذین لم يظهروا علی عورات النسائی ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفینا من زینتہن وَطُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ پہلے جتنے حکم تھے وہ تو مردوں کے لئے تھے اب خواتین مردوں پہ بھی اور خواتین دونوں پہ تھے اب خواتین پہ خاص طور پہ کہا گیا کہ یہ آپ کر لیں کہ اہل ایمان خواتین کو ہدایت کر دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں بچا کے رکھیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو بھی اپنا فیشن اس کی چیزیں یہ نہ کھولیں سواء اس کے کہ وہ اشیاء میں ویسے ہی کھلی ہوئی ہوں تو اس کے لئے اپنی اورنیوں کے آنچل اپنی گریبانوں پر ضرور ڈالے رکھیں اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں تو یہ بتا دیں کہ اپنی زینت یعنی آپ کے فیشن کی چیزیں آپ نہ دکھائیں اور اپنے گریبان کو خاص طور پر اس لی فوکس کیا کہ ظاہر ہے کہ وہیں سے مردوں میں وہ سیکس کی خواہش آجاتی ہے تو اس لی خواتین کو یہ ایک سپیشل بس حکم دے دیا کہ بھی آپ بھی احتیاط کریں اور یہ چیز آپ ذرا چھپا کر رکھیں اب یہ بتا دیا ہاں تھی کہ یہ فیشن کی چیزیں جو ہیں اس میں آپ کو ایکسپشن کر دی کہ بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اپنے شوہر، اپنا باپ، سسر، بیٹے، ستیلے بیٹے، بھائی، بتیجے، بھانچے اپنی میل جول کی خواہتین یہ سب ہوں یا اپنے ان سمانے میں جو غلام یا آج کل کے ملازم جو مردوں کے سامنے جو خواہتین کی خواہش نہیں رکھتے یا پھر ان بچوں کے سامنے جو خواہتین کے پردے کی چیزوں سے ابھی واقف نہیں ہے تو اس میں چلو فیشن بھی اگر پتا چل جائے تو کوئی عرض نہیں اپنے پاؤں زمین پر مارتی بھی نہ چلیں کہ ان کے چھپے ہوئے فیشن معلوم ہو جائیں گے اہل ایمان اب تک کی غلطیوں پر سب مل کر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے رہیے تاکہ آپ فلا پاسکے تو یہ وہ طریقے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیئے تو اس سے پھر یہ کنفرم ہو گیا یہ اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ 99% تک ہم ایک سیکس کو کنٹرول ہو جاتا ہے پھر بھی انسان ہے مرد ہے انسان میں غلطی پھر بھی ہو جاتی ہے تو اس کے لئے آخری ایکسپشن پھر توبہ کرنا تو توبہ کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی پاک کر دیتا ہوں تو جناب یہ ہیں ہمارے لئے سولوشنز اب ہم اگلے ایشو پہ آتے ہیں یعنی ابھی تک تم سیکس کی بات چل رہی تھے ہیں ہماری اب ہم حسد کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو کبھی کسی سے حسد محسوس ہوا اگر ہاں تو اس کی ریزن کیا کہ آپ اپنے لئے سوچ لیں میں اپنے لئے سوچ لیتا ہوں کبھی کسی پہ حسد فیل ہوا حسد کیا ہوتا ہے حسد کی دیفنیشن یہ ہے کہ جناب اگلے کی کوئی چیز اچھی نظر آئے تو دل چاہے کہ اس سے ختم ہو جائے مجھے مل جائے یہ ہے حسد ہم کسی طریقی طریقے سے حسد پر قابو پا سکتے ہیں کوئی طریقہ ہے آپ کے ذہن میں کنٹرول کرنے کا حسد اور رشک رشک اس میں کوئی فرق ہے رشک کا لفظ بھی اردو میں اپنے سنا ہوگا دونوں میں حسد میں کوئی فرق ہے حسد کے نتیجے میں انسان کی شخصیت میں جو تبدیلی وقو پذیر ہوتی ہے اور اس کے کردار اور عمل پر اثرات ہوتے ہیں اس پر ذرا سوچئے گا یعنی پریکٹیکل ہی میں نے میں نے ایکسپیرینس اپنا دیکھا ہے کہ حسد جب ہوتا ہے تو اب اگلے کا نقصان تو کچھ نہیں ہوتا وہ صرف اپنے آپ کو ڈپریشن میں ہی ہم پڑ جاتے ہیں میرے ایکسپیرینس یہ ہے اب اپنے ایکسپیرینس سوچ لیں ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ ہو اپنی ذات سے حسد ختم بہنوں کی خوبیوں پر احساس کم تری محسوس ہونا حسد ہے یہ اب خواتین کے لئے سوال ہے ایک خاتون اپنی بہن کی ذہانت سے متاثر ہو اور اس جیسا بننے کی کوشش کرنا چاریوتی یہ حسد ہے یا نہیں ہے کیا کسی بہن حسد میں مبتلا تھی تو کیوں تھی اس کے لئے خواتین خود سوچ سکتی ہیں تو یہ اصل میں یہ جو رشک ہے یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمیں ایک خواہش آئی دوسرے میں ہے اچھی چیز تو پھر دل چاہتا ہے مجھے بھی مل جائے اگلے سے اگر کوئی نقصان کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی تو یہ ہے رشک اور یہ جائز ہے لیکن حسد یہ ہوتا ہے کہ اگلے سے یہ چیز ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے اب یہ بھی سوچیں بہت سے لوگ دیگر ممالک کی تباہی کی دعا وہ کرتے ہوتے ہیں یہ بھی حسد ہے کہ نہیں وہ کہیں آپ کہیں گے کہ نہیں جی وہ تو انہوں نے ظلم کیا اور وہ چلو ظلم کے علاوہ بھی تو ہم وہ کرتے ہوتے ہیں کہ ان کی اگر ایکانومی اچھی ہے تو وہ بھی ایک حسد کی خواہش ہو جاتی ہے امیروں کو دیکھ دیکھ کر غریب بھی حسد کر لیتے ہیں کسی کے علی شان مکان کی حسرت دیکھتے ہوئے اور دل میں گھٹن محسوس ہوتی ہے تو کیا یہ حسد ہے میرا جواب ہے یس ہے آپ اگر اختلاف کرتے ہیں تو اب ضرور سوچ لیجئے اس میں ایک لڑکے نے جب یہ سنا کہ اس کا دوست امتحان میں فیل ہوا تو اس پہ بہت خوش ہوا کیا خلائیہ حسد ہے کہ نہیں میرا تو جواب ہے کیونکہ میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں ہی نمبروان ہوں اور یہ فیل ہوں قرآن کے مطابق تاریخ کا پہلا حسد کس نے کیا یہ اب سوچئے قرآن مجید اب پڑ چکے ہوں گے اور یہ بالکل شروع میں ایک واقعے کی تفصیل آتی ہے تو کس نے حسد کیا تھا اور حسد کا نقصان ہے کیا سب سے بڑا اپنا ہی رپریشن ہوتا ہے اور پھر یہ آتے آتے مائگرین تک یہ بیماری آ جاتی ہے اور کوئی طریقہ ہے آپ کے ذہن میں سوچ لیں میں بھی کچھ عرض کر دیتا ہوں آپ بھی سوچ لیں اور اس میں ہم پھر بچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسد کے بارے میں ارشاد ہوا ومن شر حاسد اذا حسد یہ صورت الفلق جو آخری آیات میں سیکنڈ لاست ہے اس میں فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس اپنے رب کی حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے دو اس کا مطلب ہے حسد واقعی برا ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدیس میں اس کی وضاحت فرمائی ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کا ڈر بالکل نہیں ہے کہ آپ میرے بعد مشرق ہو جائیں گے لیکن اس کا اندیشہ کرتا ہوں کہ آپ اپس میں ایک دوسرے سے دنیا کے مزوں میں پڑھ کر حسد نہ کرنے لگے تو یہ دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ آپ کی امت بڑی سپر پاور بن جائے گی کچھ عرصے میں تو بہت بڑی بینیفیٹس ملنے لگیں گے تو پھر حسد نہ آ جائے آنس بن مالک رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ کریں نہ حسد کریں اور نہ غیبت کریں اللہ تعالیٰ کے بندے بھائی بھائی ہو کر رہے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے تین دن کے لیے زیادہ قطع تعلق کریں قطع تعلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بالکل الیجی ایسی کر لیں ان سے کبھی دوستی نہیں رہی یہ نہ کریں اور یہ بتا دیا حسد سے بچیں اور غیبت سے اور بغض ایک دوسرے سے نفرت اس سے بچیں انفورچنیٹلی ہم لوگ ہمارے ہوتا ہے کہ ایک فرقے دوسرے فرقے سے کہہ رہا ہوتا ہے نہیں بھی جو بھی ہیں اختلاف بھی ہے تو رہے لیکن محبت تو رہے ایک دوسرے سے محبت سے رہے اور پوائنٹ آف ویو اگر آپ کو فیل ہوا ہے کہ بھی نہیں ان کا صحیح ہے تو بس آپ قرآن مجید کے لحاظ سے آپ کچھ دلیل وہ بیان کر دیں بس اتنی بات ہے اس سے زیادہ اور کوئی رسپونسیبلیٹی نہیں ہے زمرہ بن سالبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ بھلائی سے رہیں گے جب تک وہ حسد سے بچتے رہیں گے کیونکہ حسد سے ہی اور برائیاں شروع ہو جاتی ہیں جس کو پہلے پڑ چکے جیسے تفصیل سے ہمارے ہاں یقینہ آ جاتا ہے پھر غیبت آ جاتی ہے پھر آ کے تکبر تک ہم پہنچ جاتے ہیں تو یہ اصل میں سٹپ با سٹپ شیطان کے یہ سٹپ ہمارے اندر آ جاتے ہیں کسی کی ترقی سے دل میں گھٹن محسوس ہو اور ہم نخوش ہو جائیں تو یہ حسد ہے اس کے نقصان کی تمنا کرنا اور نقصان ہو جانے پہ خوش ہو جانا یہ بھی تاثب ہے حسد ہے اور رشک رشک جو ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ دل میں خواہش ہو جائے اور پھر حسد کا شوق آ جائے دونوں میں فرق ہی ہوتا ہے کہ رشک تو یہ ہے نا کہ دوسرے کو یہ ملا ہے یا اللہ مجھے بھی مل جائے ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالی اس میں آرج نہیں لیکن جب یہ خواہش آ جائے کہ اگلے کو یہ نکل جائے اور مجھے ہی مل جائے تو یہ حسد ہوتا اور یہ آپ کو سیاست میں سپیشل آپ کو ایکزمپلز ملیں گے لسٹ آف پوزیشن اصل میں یہ ہمارے ہاں برائیہ بنتی ہے کہ ہر کوئی ہمیں سمچاتے ہیں کہ ہمیں ایک پوزیشن ملے ہماری پاور زیادہ آ جائے اور اس کے لئے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک پوری جنگ کرتے ہیں تو اصل میں حسد سے یہ پورا پروسس شروع ہوتا ہے حسد سے یہ پروسس شروع ہوتا ہے اب اس کے لئے کچھ کیس سٹیڈیز شیئر کرتے ہیں اکیل بھئی کے جنہوں نے پوری انہوں نے سائیکولوجیکل انیلیسز کیا پورا ڈیٹیل سین صورتوں میں کہ مثال کے طور پر کسی کی اچھی چیزوں سے جلنا مثلا کوئی دوست یا خاتون کو کسی کے دیکھ لیے کوئی اچھے کپڑے زیورات مکان موبائل کار یہ دیکھے دل چاہے یار اس سے نگلے مجھے مل جائے کسی کے ظاہری اور صاف سے حسد مثلا اگلے کے اندر کوئی شکل و صورت کوئی حسن وہ ملا وجاہت اور شخصیت دیکھی تو دل چاہے اس سے نگلے مجھے مل جائے یہ حسد ہے کسی کی باطنی خصوصیات میں حسد مثلا اس میں خوش اخلاقی اس میں ذہانت پھر دل عزیزی ایک دینداری عبادت قداری ہو وہ نظر آئے پہ دلے اس سے نکلے یہ مجھے مل جائے یہ سب حسد ہے کسی کی مالی طور پر دیکھا اس کا بزنس اچھا ہے اس کی اچھی ملازمت آ رہی ہے تو یہ سب سینیریو یہ سب ایکزیمپلز جب خواہش آ جا کہ اگلے سے نکلے اور میرے پاس آ جا کسی کے اولاد جیسے اولاد نرینہ میں یا حسد آنا اس کو بچہ مل گیا اسے نکلے مر جائے اور میرا مل جائے یہ حسد کسی کی شہرت عزت قابلیت اور عہدے سے حسد یہ بھی ہوتی ہے ہمارے ہاں کسی کی صحت درستی اتمنان خوشی اور راحت سے حسد یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں تو یہ جلن جب آ رہی ہوتی ہے ایک جلن تو اتنی ہائی نا کہ یہ میرے میں نہیں ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس میں عرج نہیں لیکن ہم اگر اگلے سے ہٹانا چاہ رہے ہوں تو یہ حسد اجتماعی معاملات میں ترقی یافتہ قوموں اور ممالک سے جلنے کی یہ ہوتی ہے اور اس کے تباہی کرنے کی یہ ہمارے ہاں کوشش ہوتی ہے یہ خواہش ہو رہی ہوتی ہے تو یہ بھی قومی حسد یہ ہوتا ہے تو اس کا پھر ریزلٹ جیسے میں نے ارز کیا تھا حقیل صاحب آپ اس میں یہ بتاتے ہیں کہ حسد میں نفرت کی آگ میں انسان جلاتا اپنے آپ کو اگلے کو کچھ نہیں ہوتا اپنے آپ کو جلاتا حسد کئی نفسیاتی امراض ہوتی ہے غصہ ڈپریشن احساس کمتری چڑھ چڑھا پن یہ آتا اور میں آگے کہوں گا کہ مائگرین تک آجاتا انسان حسد دشمنی اور دشمنی فساد کی جانب لے جا سکتی اور اس سے گھر اور معاشرے میں فساد پھیل سکتا ہے اور یہ پریکٹیکلی اپنے کیس دیکھے ہوں گے حسد دیگر اخلاقی گناہوں کا سبب بنتا ہے یعنی حسد سٹارٹ کرتا اور اگلی پھر غیبت مہتان آتے غیبت اور اس سے پھر اگلا سٹپ پاک ہو سکتا ہے کہ قتل بھی کر لیں یہ سب ہوتا ہمارے حسد آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نرازگی کا موجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت برا لگتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اگر ایمان دی اسی کو کرنے کے اگر حسد کی خواہش تو آجاتی نا وہ رشک کیا آتی ہے تو اب اس کو کیسے ہم کنٹرول کر سکتے محرومی اور احساسی کمتری سے ہی آتی ہے خدا کے فلسفہ آزمائش کا ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ یہ امیر ہے ہم کیوں قریب یہ بڑا نفرت اور کینہ آتا ہے غرور اور تکبر بھی اسی سے نتیجے میں آ جاتا ہے اور منفی سوچ آتا ہے اس کا اثرات کیا کیا ہوتا ہے تو اس پہ ہم خود سوچتے چلے جائیں ہم سالف کر لیں گے یہ مشورہ ہے کہ ایک سیلف اسیسمنٹ اپنے آپ کو کریں ہر واقعے پہ ہم غور کریں اپنی پوری جب سے آپ کا بچپن سے آپ آج تک سوچ لیں کہ کس واقعے میں کیا ہوا تھا کہ جس میں مجھے اس میں حسد آیا تھا اس ہی کو سوچ لیں تو آپ کو سلوشن بھی آ جائے گا پھر اس کے بعد یہ حل ہو گیا تھا جب نعمتوں پر حسد ہے تو کرتے جائے وہ مادی چیزیں جو آپ کو حسد پر مجبور کرتی ہیں کوئی اچھے کپڑے اچھا گاڑی اچھی جاب تو پھر اس کو عارضی اور کم تر سمجھ اللہ تعالیٰ سے جنت کے نعمتوں کی بھی دعا کر لیا گیا کیونکہ انلیمیٹڈ ہوگی وہ وہ آپ کی پروموشن نفس کو جبرن غیر کی نعمتوں کے جانب التفات سے روکیں اور ان وصفصوں پر خاص نظر کریں کہ یار کس چیز کے بارے میں میرے اندر حسد آتا ہے اس چیز کو جیسے آئے کلک کریں آپ کے ذہن میں آٹومیٹکلی کلک بن جائے گا اور وہ آپ کو روک لے جس اسے حسد ہو تو اس کے لئے بھی دعا کیا کریں انشاءاللہ پھر اس کے حسد آپ کی محبت ہو جائے گی اور وہ حسد ختم ہو جائے گا حسد ہو اس سے تو پھر محبت کا اظہار بھی کریں ملیں جولیں ان سے تو پھر انشاءاللہ دل سے خوشی ظاہر بھی کریں تو پھر یہ بھی حسد ختم ہو جاتا ہے ممکن ہو تو اگر آپ پہ حسد ہے تو اس کو کچھ توفیت آئے بھی دے دیں تو اس سے بھی حسد گر جائے گا اگر پھر بھی افاقہ نہ ہو تو پھر جس پہ حسد ہو اس سے مل کر اپنی کیفیت کھل کر اظہار کر دیں اور اس سے اپنے حق میں دعا کے لئے کہیں لیکن اس بات کو بھی خیال کرنے کئی بات بگڑ نہ جائے یعنی اگلا وہ پھر دشمن نہ بنجھے یہ نہ کریں بلکہ عزت کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ بائیں کہ بھائی مجھے یہ وسوسہ آتا بھائی پلیز آپ مجھے کچھ سجیشن آپ دے دیں تو وہ آپ بتا دیں گے اور مسئلہ بھی ہو جائے گا اچھے طریقے سے کر لیں یہ کچھ سجیشن حقیل صاحب نے دی تو جنب یہ دیکھئے کہ ہمارا اصل جو پلان تھا اس پہ ہم نے اخلو دانش صحت کی بھی کچھ بات چلی تھی سماجی پہلو پہ ہماری بہت فوکس رہا صلاحیت اپنی دیولپ کرنے کی اتنی نہیں لیکن کچھ آئی ہے تو اب ہمارے اگلے لیکچر روحانی پہلو پہ زیادہ ہمارا فوکس ہوگا اگلے لیکچر میں اور وہی جو ہمیشہ ہر لیکچر میں انڈ پہ ورز کر دیتا ہوں کہ جنت جانی ہے تو اس کے لئے یہ کچھ طریقے اور جنت میں جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے یہ رست ہیں جو چاہیں اختیار کر لیں اور جو سوال ذہن میں آرہے ہیں ایمیل کر لیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اللہ تعالی کے ساتھ ایک روحانی شخصیت کو ڈیویلپ کرنے کی کوشش کریں جزا کر اللہ خیر وحسن جزا روحانی روحانی